وحیلک نو میں سکشاک عویارتیوں نے جمکر پردرشن کیا ہے جارو کے سنکھیا میں اس عویارتیوں نے بحالی کی مانگ کو لے کر شکشا منتری سندیب سنکھ کے آواز کا غیراؤ کیا اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے کئی بار پردرشن کیا ہے ڈیوٹس کا غیراؤ کر رہے ہیں اور یہ انکی مانگ ہے کہ جو انکی مانگ ہے ڈیوٹس کا غیراؤ کر رہے ہیں اور لوگ پہنچ کر اپنی مانگ رکھ رہے ہیں ڈیوٹس کا غیراؤ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ کافی سرکار ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ کو نیاہ دیں گے لیکن کب نیاہ دیں گے کوئی مطلب نہیں ایک فروری دوہزار چوبیس کو منتری جی سے میٹنگ ہوئی تھی پورے ساسن پرساسن تھا کہا کہ آپ لوگ کام جلد سے جلد ہوگا لیکن ابھی تک ہم کو کوئی نیاہ کی امید نہیں دیکھ رہی ہے مدرسوں کے سورس آف انکم کو لیکن دارول علموں کے پروکتہ سفیان نجامی نے بڑا بیان دے انہوں نے کہا کہ مدرسے کی فنڈنگ کا خاڑے دیشتے ہو رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے اس میں ویسے لوگ چندہ دیتے ہیں جو سکشم ہوں دیکھیں ہم نے بارہ اسلامیہ اس ملک کی جہادت قدور کرنے میں بڑے پیمانے پر اپنی کوششوں کو انجام دے رہے ہیں اور جہاں تک کہ ان کے سورس آف انکم کا تعلق ہے تو یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ مدارس اسلامیہ کا سورس آف انکم عوامی چندہ ہوتا ہے جو مسلمان صاحب سداد ہیں وہ اپنی زکاة کی رقم کو مدارس اسلامیہ میں دیتے ہیں جو مسلمان مالدار ہیں وہ اپنے خیرات کی رقم کو صدقے کی رقم کو مدارس اسلامیہ میں دیتے ہیں سماج بادی وارٹی کے بدائیہ ارفان سولنکی کے ٹھکانوں پر ایڈی نے شاپے مارک کی ہے ایڈی کی ٹیم نے سولنکی کے بھائی اور اشتہ داروں کے گھر پر بھی دھابا بولا شاپے ماری کو درہا نیڈی نے سب ہی کے موائل کو جبت کر لی ہیں بدہ دیر ارفان سولنکی اس سمائے ماراج گنج جیل میں بند ہیں ان کے خلاف پہ چودہ مارچ کو آگ جنری اور آچار شنیتہ اولنگن کے مقدمے میں فیصلہ بھی آنا ہے لوکس بچوناو سے پہلے اس طرح کی شاپے ماری نے سماج بادی پارٹی کے کھیمے میں حلچل مچا دی ہے وہیں یوپی کے ہمیرپور جلے میں دشکرم کے بعد پڑیتا کے شوریوں کے بعد اس کے پتا نے بھی فہنسے لگا کر آتمہتیا کر لی ہے پتا کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی تھی دونوں کی شوریوں کے ساتھ کانپور جلے کے گھاٹا مپور میں ایٹ بھٹھے میں سمو ایک دشکرم ہوا تھا اس کے بعد دونوں لڑکیوں نے آتمہتیا کر لی تھی اب اس کے ایک سبتہ بعد ہی پڑیتا کے پتا نے بھی فہنسے لگا کر اپنی جان دے دی گراملوں کا کہنا ہے کہ آروپی بھٹا سنچالکوں کی اور سے پڑیت پریبار کو راجی نامہ کرنے کی دھمکی مل رہی تھی جس کے چلتے پتا نے آتمہتیا قدم اٹھایا ہے کل 6 مارچ 2014 کو جنپر ہمیرپور کے تھانا سکولی شیطر میں ایک رکی راکیش نشاد جن کی عمر کریباً پچاس ورش ہے کی مرتی ہو جانے کی سوچنا پرابت ہوئی تھی تتکال موقع پہ ایسے چو اور سیو دارہ پہنچا گیا فورنسک ٹیم کے دوارہ وہاں سے ایویڈینسز کلیک کیے گئے شب کا پنچائت نامہ بھروا کے اس موٹم کیلئے بھیجا گیا تھا پریوار جنہوں سے تحریر پرابت کر کے اس نے اوچھے پیدا نہیں کر رہا ہی کی جائے وطر پردیش کے ہمیرپور کے رورارہ تھانا شیطر کے مکھے باجار میں جویلی کی دکھان میں گراہک بن کر آئے محلہ اور یوبک نے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا ہے چوری کی یہ گھٹنا سیسٹی بھی کامرے میں قائد ہو گئی ہے محلہ اور یوبک نے دکھان سے سونے کی انگوٹھی کی چوری کی پولس نے جویلرس مالک کے شکایت پر معاملات درج کر لیا ہے وہیں سیسٹی بھی فوتیج کے ادھار پر پولیس اب معاملے کی جانچ کر رہی ہے